سوہی فئی ہو سی ساکو پک ہے راہ جے پنگ ہوئی تاں سرکار رجوت ہی آ جائے گی اسے واجب الاحترام سامین قلت وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے فضول باتوں سے گریز کرتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا مدعا آپ لوگوں کے گوش و گزار کروں گا اگر پوری توجہ اور انہماق سے بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ میں کچھ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا آپ کچھ لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا وقت مختصر ہے جو عنوان ذہن میں ترتیب دے کے لائے تھا اب اس کو آپ حضرات کے گوش و گزار نہیں کیا جا سکتا میں آپ لوگوں کا ذوق چک کرتے ہوئے بقیدہ طور پر بلا تنہید ایک شیر سے اپنے گفتگوں کا آغاز کرتا ہوں اور اس شیر کے اندر سٹیج کے حضرات بھی اور مجمع کے حضرات بھی شریک کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی گزارش اور ڈیمانڈ ہے جو اس گزارش اور ڈیمانڈ کو پورا کر دے گا اس کے لئے میں دل سے دعا دھو گا انشاءاللہ ٹیسٹ بھی ہے کہ آپ کتنا یہاں بیٹھے ہیں اور کتنا باہر بیٹھے ہیں دمجھو کیجئے گا شیر کہتے ہیں کہ حل ہوں گے سبھی مسئلے شمشیر تو لاؤ حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ اور آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو پہلے صبح پہ نعرے تدبیر تو لاؤ میں نے نعرے کی دخواست دی ہے اگر کوئی سمجھ رہا تو نعرہ سنا اللہ 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 یہ معلوم ہوا کہ پیسے والے جاگ رہے ہیں آگے والے سو رہے ہیں حالانکہ سٹے جالے نا اللہ اگر آپ کو دے رہا ہوں اسی پر میں گفتگو کروں گا جملہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام محمد کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام محمد ہے کائنات کی سب سے بڑی خوبصورتی کا نام محمد ہے کائنات کے سب سے بڑے خسن کا نام محمد ہے میرے ساتھ بولیں گے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام جنہوں نے اپنی زبان کو مٹھاس دینی ہو اپنے سنوں میں سکون اتار نہ ہو اب وہ بولیں گے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام محمد ہے اور اس سچائی نے کائنات میں کیسے انخلاب پرپا کیے یہ سچائی جب روئے زمین پر نمودار ہوئی تو اس سچائی نے کیسا انخلاب پرپا کیا ہے کیسے تبدیلیاں پیدا کی ہیں میں اگر تھوڑا سا موضوع جملوں میں گفتگو کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا یوں کہوں گا یوں ہی ہر سمز تھے یوں ہی نظارے یوں ہی صبح آتی تھی نگموں ادھیرے یوں ہی ڈھل کے بنتی تھی رات میں صویرے نکلتا تھا سورج شوائے بکھیرے بدلتے تھے دن رات یوں ہی صویرے یوں ہی صبح آتی تھی نگموں ادھیرے یوں ہی ڈھل کے بنتی تھی رات میں صویرے نکلتا تھا سورج شوائے بکھیرے بدلتے تھے دن رات یوں ہی سویرے یوں ہی صبح آتی تھی ندھوں اندھیرے یوں ہی ڈھنکے بنتی تھی راتیں سویرے نکلتا تھا سورج شوائے بکھیرے تمددن ممالک کے گرچے جدا تھے مگر کفرتویاں میں سب ہم نوا تھے تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے یہ تھے موتا جو ان کے وہ حاجہ روا تھے اچانک لگامہ دہونے اندھیرہ سیاہوں سے پرنور چنکہ سویرہ زمانے میں وہ انخلابہ گیا ہے نبوت کا پھرہ فتابہ گیا ہے رسالت سے گوجے گے ہر سو ترانے پرستش کتوں کی برگی فسانے بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی میں ایک جملہ آپ کے دوشوں گزار کرتا چلوں ختم نبوت کا اشتہار لگا ہوا ہے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا ہو آئیے ایک چھوٹی سی جلیل آپ کی جھولی میں یہ بندہ ناچیز دران کا چلے آپ تمام انبیاء کا کلمہ پڑھے حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بھیجا کلمہ دیا حضرت آدم کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نو علیہ السلام کو بھیجا لا الہ الا اللہ نوہ نجی اللہ جناب ابراہیم کو بھیجا لا الہ الا اللہ ابراہیم خریل اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلامتو بیجا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ حضرتِ یوسف علیہ سلامتو بیجا لا الہ الا اللہ یوسف سطے کیا چنفِ آدم سے لے کر چنفِ عیسیٰ تقصد جتنے بھی انبیاء آئے آپ الانبیاء کا کلمہ اٹھائے ہر نبی کا کلمہ کے اندر نبدہ وجود ہے لیکن جب آمنہ کے لائن ہائے تو کلمہ عطا کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں پہلے لفظ کے اندر بھی پہلے جملے کے اندر بھی نکتہ موجود نہیں دوسرے جملے کے اندر بھی نکتہ موجود نہیں پہلے انبیاء کا کلمہ لیجئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پہلے نکتے میں پہلے جملے میں نکتہ موجود نہیں دوسرے جملے میں نکتہ موجود ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ پہلے جملے میں نکتہ نہیں دوسرے میں نکتہ موجود ہے لا الہ الا اللہ یوسف ستیک اللہ پہلے جملے میں نقطہ نہیں دوسرے میں نقطہ موجود ہے لا الہ الا اللہ یوسف شقیق اللہ پہلے جملے میں نقطہ موجود نہیں دوسرے میں نقطہ موجود ہے یہ پہلے جملے میں نقطہ نہ ہونا کس بات اس کی دلیل ہے کہ رب کی توحید چلاب آدم کا مکمل ہو جائی تھی اب نبی آرہے ہیں ساتھ ان کے کلمہ کے دوسرے جز کے اندر نقطہ بھی آرہے ہیں دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی رسالت کی تکمیل نہیں ہوئی رسالت کی تکمیل تب ہوگی جب پہلے جملے کے اندر بھی نکتہ نہیں ہوگا دوسرے جملے کے اندر بھی نکتہ نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب سمجھانا چاہتے ہیں کہ پہلے جملے کے اندر توحیق مکمل ملکہ ایسا کوئی نہیں محمد رسول اللہ کے اندر نبوت مکمل رسالت مکمل ملکہ پیام کروڑ پیام دو برپاہ ہو ساتی ہے لیکن محمد مصطفیٰ جاسا نہیں آسا بدلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت پدا ہی کی ہوگی نبوت صدا مصطفیٰ کی ہوگی توی رتبہ بشردہ بلند کرنیتا ہے بشر نور دیوچ پیمند کرنیتا ہے رتبہ بشردہ بلند کرنیتا ہے بشر نور دیوچ پیمند کرنیتا ہے زکر تیدا اتنا بلند کرنیتا ہے ملائے کو پل پل پبند کر دیتا ہے صدرہ کو زیرے کمد کر دیتا ہے خدا دے کو پوار کے تاجے نبوت نبوت دہ دروازہ بند کر دیتا ہے بدلتے رہے گے ہزاروں زمانے مگر اب عبادت خدا ہی کی ہوگی نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی کیوں؟ اس لیے یہ بسورت دلوں کو زیادہ دینے والا توجہ میری طرف وہ سورت دلوں کو زیادہ دینے والا وہ بچڑے ہوئے کو ملا دینے والا وہ ٹوٹے ہوئے کو جلا دینے والا وہ بچڑے ہوئے کو ملا دینے والا صحابہ کو محروب وفا دینے والا پتھروں کو کلمہ پڑھا دینے والا مدینہ کو جنرت بھرا دینے والا جن کا عقید ہے مدینہ جنرت ہے وہ بھولے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے دنیا کا عقیدہ ہے اپنا بھی یقین ہے جو شہ مدینے میں کہیں اور نہیں ہے یہ عرض مقلقس ہے تیبا کی زمین ہے جنت بھی نہیں صاحب جنت بھی نہیں میں نے جملہ کہا کہ قائلات کی سب سے بڑی سچائی کا نام محمد ہے ایک جملہ آپ کے دوستوں گزار کرتا چلو ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد قرآن مقدس کے نزول کے بعد جیدہ جیدہ مقامات پہ آپ نے صلاة اللہ علیہ السلام قرآن مقدس کی تلاوت دیا کرتے تھے ایک دن حضرت ابو صفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا توجہ میری دور انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل چھپ چھپ کے قرآن سن رہا ہے ابو صفیان پہنچے دنہ پکڑا ہلایا وَيَهُهُهُهَا ساری پاٹ پیرا نہیں اور یہ کا سادہ نہیں اصحابین دشمن ہے اصحابین کو مٹاور دے در پہ ہے اصحابین کو ختم کرنا چاہتے ہیں اصحابین دعوت ختم کرنا چاہتے ہیں اصحابین دی جماعت مٹاورا چاہتے ہیں اصحابین دا نام مٹاورا چاہتے ہیں ولکہ لوگ کے قرآن کیوں کیا سُڑھ دے اب وہ جہر کا جواب ہر مسلمان سینے سے ابو جال آدھے ٹھیک ہے ساری پاڑھی نہ نہیں ٹھیک ہے سارے گیروں نہ نہیں ٹھیک ہے اثر مٹھاؤنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اثر حتم کرنا چاہتے ہیں لیکن ربے کھاپا دی کا سم سم چڑا مزا میں کو چڑی چس میں کو چڑا سکون میں کو قرآن سننا چاہتے ہیں کئی چیزیں چاہتے ہیں اس لیے چھپ چھپے قرآن سننا ہوں میں اپنے تخیل میں کہتا ہوں کہ ابو جال نے جواب دیا ابو سفیان ٹھیک ہے یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے مٹانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کی جماعت کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ایک بات سچی ہے کیا بات سچی ہے ایک بات سچی ہے کہ یہ قرآن جس کو یہ جناوت کرتا ہے وہ قرآن بھی سچا ہے یہ جو بول بولتا ہے وہ بول بھی سچی ہے میرا بھتیجہ محمد بھی سچا ہے اس پر نازل ہونے والا قرآن بھی سچا ہے قرآن کو لے کر آنے والا جبرائیل بھی سچا ہے قرآن کو نازل کرنے والا رب رحمان بھی سچا ہے قرآن مقدس کی ایک ایک آیت سچی ہے حتیٰ کہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا میں جملہ بدلتا ہوں قرآن بھی سچا ہے اس کے رکو بھی سچی ہے اس کی آیات بھی سچی ہے محمد بھی سچا ہے محمد کے صحابہ بھی سچی ہے محمد کی جماعت بھی سچی ہے محمد کے یار بھی سچی ہے محمد کے افدار بھی سچی ہے محبت کے ہم محمد کے ہمدار بھی سچی ہے محبت کے امخار بھی سچی ہے آمنہ کلال کے ساتھ جو جڑا ہے وہ سچا ہے محمد کا ابو بکر بھی سچا ہے عمر بھی سچا ہے عثمان بھی سچا ہے علی بھی سچا ہے تلہ بھی سچا ہے اور جو اس سچ کی گواہی بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو اس سچ کی گواہی بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں اور میں ایک بات ہوں علماء کی موجودگی میں کہ جو اس سچ کی گواہی بن جائے توجہ سے جملہ سنیے گا بہت کم لوگوں کے دلوں میں اترے گا جو اس سچ کی گواہی بن جائے اس کے سچ کی گواہی عشق اللہ پہ خدا دیتا ہے نہیں سمجھے جو اس سچ کا گواہ بن جائے یعنی حضور کی تختیق کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بھائیت کر کے کلمہ پڑھ لیں جو اس سچ کی گواہی بن جائے پھر اس کے سچ کی گواہی رب العلہ عشق اللہ پہ دیتے ہیں کیسے ایک جمع غفیر لگا ہے ایک پادری سٹیک سے کھڑا ہے آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کو کرد حسانہ دے گا اللہ بہتر بدلہ اطا فرمائے گے حضرت ابو مکر صدیر اس جمع غفیر کے قریب سے گزرے پادری سٹیک سے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے نعوذ باللہ آج مسلمانوں کا خدا غریب ہو چکا ہے جو کہ کردہ مانگ رہا ہے حضرت ابو مکر صدیر کے کالوں میں جملے پڑے اب جس کے سینے میں صدیر والا ایمان ہو جس کے سینے میں ابو بکر والی غیرت ہو وہ جان تو دے دیا کرتا ہے لیکن رب کے خلاف جملے سننا پسند نہیں کرتا ہزاروں کا جمع غفیر سٹیک پر پادری کھڑا ہے حضرت ابو بکر اکیلے ہے جب کانوں میں جملے پڑے قدم آگے نہیں اٹھایا بلکہ ہزاروں انسانوں کے سروں کا وہ تھاٹھے مارتا ہوا سمندر چیر کر کراش کرتا ہوئے سٹیک پر پہنچے اس پادری کو کپڑ رسید کر دیا اب جرا دیکھئے کہ صدیر کے ایمان کی حمیت کی جررت کی کیا دنیل ہے کیا دار ہے اس کے اندر جررت اور شجاعت کیا ہے اس کے اندر حیمت اور حسنہ کیا ہے کہ ابو بکر شدید نے خدا کی گستاکی کرنے والے کو تھپڑ رسید کر کے ہزاروں کے جب غفیر کو گراس کر کے واپسی کا راستہ لیا کسی کافر میں جررت نہیں ہو سکی کہ ابو بکر پہ ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ابو بکر شدید تھپڑ رسید کر کے واپس چلے گئے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو یہاں زمین پر اس سچ کی گواہی بن جائے اس کے سچ کی گواہی رب العراعش مولا پہ دیتے ہیں ابو بکر شدید واپس آئے دوسرے دن یہودی آگئے آپ علیہ السلام کی خدمت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس یار نے ابو بکر نے ہمارے رہنما کو تھپڑ بارا ہے ہمارے رہنما کو تھپڑ رسید کیا ہے اور ناحق مارا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو برائیا ماجرہ پوچھا ابو بکر کیا ماجرہ ہے وجہ پوچھی حضرت بکر شدیق نے بتایا کہ یہ اللہ کی گستاخی کر رہا تھا میں نے اس لیے مارا ہے اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اے یہودیوں تم نے دعویٰ کیا ہے تم پر گواہ بنتے ہیں گواہ پیش کرو انہوں نے اپنے مسلوئی گواہ بھی پیش کر دیئے اب فیصلہ کرنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سوچو بیچار کا شکار ہے آپ علیہ السلام کا شمکش میں ہیں کہ اب میں فیصلہ کیا کروں میں جانتا ہوں کہ وہ بہتر سچا ہے لیکن ادھر گواہ موجود ہے اب فیصلہ تو میرک میں ہونا ہے گواہ موجود ہے اب میں کیا فیصلہ کروں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سر جھوٹایا سوچو بیچار کرنے لگے رب زلجلال کو جوش آیا میں رب نے فروایا جبرائیل چلدی زمین پر پہنچو جی رب کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے زمین پر پہنچو میں نے محمد کے سب سے پیارے یار کے ایمان پیدا گا رہا ہے اس کی سچائی پیان چاہ رہی ہے اس کی صداقت پہ اس کی گواہی پیان چاہ رہی ہے زمین پر پہنچو اور جا کے میں نے محمد کو بتا دے لقد سمیع صاحو بولن الذین قانو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء میں نے پہنچو کو بتا دے کہ جس وقت یہ کافر بروقت رب کے ساوہ گستاقی کر رہا تھا رب کے حضور یہ جملے کر رہا تھا اللہ کی گستاقی کر رہا تھا اگرچہ زمین پر کوئی بندہ موجود نہیں جو ابو بکر کی گواہی دے سکے میں رب عرش معلہ سے گواہی دے رہا ہوں اے میرے پہنچو جس طرح تو سچا ہے طرح یاد ابو بکر بھی سچا اور جڑا حق نہیں مندہ حیدر نوں جڑا حق نہیں مندہ حیدر نوں ایمان یقین تا نہیں آیا اثمار لیشان دا نظریہ شیطان لئید تا نہیں آیا جڑا راج عمر تا منکر ہے اوق بعد شرج دین تا نہیں آیا جس صدیق دا شک مشکوک حیطان والا سچ زمین تگیر اگر ابو بکردہ بھی سچ مشکوک تھی گیا بالتا سچ زمین تو ختم تھی گیا جو زمین پر اس سچ کی گواہی بن جائے جو زمین پر اس سچ کی گواہی بن جائے اس سچ کی گواہی اس کے سچ کی گواہی رب العلہ عرش مولا پہ بن جاتا ہے رب العلہ عرش مولا پہ اس سچ کی گواہی دیتے ہیں اس سچ کی گواہی دیتے ہیں اس سچ کی گواہی دیتے ہیں اور ابو بکر کے ہر سچ کی گواہی اللہ نے دی آخری بات کر رہا ہوں ہر سچ کی گواہی اللہ نے دی ہے جب غار کا موقع آیا جب موقع آیا اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے حضرت علی موجود ہے لوگ اٹھے ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں آقا علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ابو بکر کو بلالوں میں رب نے فرمایا نہیں ابو بکر کو یہاں نہیں بلانا بلکہ آج آپ نے ابو بکر کے دروازے پہ جانا ہے کیوں یا اللہ میں یہاں کیوں نہ بلاؤں اے مرے محمود اگر ابو بکر آپ یہاں بلائیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ ابو بکر پیغمبر کے ساتھ اگر گیا ہے تو اپنی مرضی سے گیا ہے رب کو حضرت علی کو بھیجنا چاہتے تھے حضرت ابو بکر اپنی مرضی سے گئے ہیں رب بھیجنا نہیں چاہتے تھے اے مرے پیغمبر تو ابو بکر کے دروازے پہ جا میں رب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر گھار کی رات ابو بکر پیغمبر کے ساتھ گیا ہے تو زمین پہ مرتساط کی مرضی تھی عرش معلہ پہ خدا کی مرضی تھی اس لیے حرم جا ہے جو کچھ کہا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کے قنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے تمہاری نبی آمین موسیقا موسیقی موسیقی